ہائی توفان نوہٹا کے علاقے میں بھی ایک احتجاج ہوا جہاں پر لوگوں نے سرکار کے خلاف ناراضگی جتائی کیا ہے یہ پورا معاملہ آخر یہ احتجاجوں کے پیچھے کیا ہے پوری کہانی یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے کافی غم غصہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا جمکشمیر میں پندرہ کلو پر پرسن کی حساب سے لوگوں کو جاول ملتی تھی جس میں نیشنل فوڈ سیکیوریٹی ایکٹ کے تحت پانس کلو اور بی جیپی پی ڈی پی جب پولیشن تھی تو اس وقت ایک سکیم لانس کی گئی تھی مکتی محمد سید فوڈ اینٹائیٹیلمنٹ سکیم جس کے نام بعد میں جمکشمیر فوڈ اینٹائیٹیلمنٹ سکیم چینج کر دیا گیا تھا اس کے تحت پانس کلو ایڈیشنلی لوگوں کو مل رہے تھے اور کووڈ کے دوران مرکزی سرکار نے ایک سکیم لانس کی تھی جس کا نام پردھان منتری گریب کل لیا انا یوجنا تھا اس کے تحت محبت پانس کلو لوگوں کو مل رہے تھے یعنی اگر ہم ٹوٹل بات کرے تو پندرہ کلو ٹوٹل لوگوں کو چاول مل رہے تھے پندرہ کلو پر پرسن کی حساب سے لیکن اب اتنا شور کیوں اب اتنا گم وغصہ کیوں کیونکہ اب سرکار نے پردھان منتری گریب کل لیا انا یوجنا جو سکیم تھی وہ بھی بند کی ہے اور جمہ کشمیر فوڈ انٹیٹیلمنٹ سکیم جو تھی وہ بھی بند کی ہے اب لوگوں کو صرف پانچ کلو پر پرسن کی حساب سے جمہ کشمیر میں چاول ملے گی پھر حالا اگر ہم بات کریں نیشنل فوڈ سیکوریٹی ایکٹ کے تحت جو پانچ کلو اب دیے جائیں گے پھر حالا اس کو ایک سال کے لیے پری کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں کافی گم وغصہ ہے اشکے طب ال آ لوگوں میں بڑایا ہے اس کا صرف اس کا کھر موظ رہے ہیں نو اس کا اراد وقی کردیا ہے جائے مجھے پھر Spider ، جائے مجھے ہیں لام شکوٹ کو ڈalyوٹ ادا پھرには تمہ چک pudے ہیں پھر کمہ کشش کرد ایک پھر اگر ہمانے گی کیونکہ اگر ہم کشمیر کی بات کرے تو یہاں پر چاول کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جب یہ تینوں سکی میں تھی جمہ کشمیر میں تو تب پانچ لاکھ پچاسی ہزار چھے سو اکتھر کونٹل جمہ کشمیر میں جلے کے مہینے میں جلے دوہزار بیس کے مہینے میں الارٹ ہوئی تھی اور پھر جب جمہ کشمیر خود انٹیٹلمنٹ سکیم جب سپٹمبر دوہزار بائیس میں جو بند کر دی گئی ہے تو اس وقت جمہ کشمیر میں چار لاکھ پانچ پانچ ہزار کونٹل جو چاول ہے وہ الارٹ ہوئی تھی لیکن جب پردھان مندری گریب کلیا انا یوزہ سکیم بھی بند ہوئی تو اس کے بعد جمہ کشمیر میں جنوری دوہزار تیس میں یعنی اس سال کے جنوری میں دو لاکھ دریاسی ہزار اکامن کونٹل جو چاول ہے وہ الارٹ ہوئی ہے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پہلا جو الارٹمنٹ تھا وہ پانچ لاکھ پچاسی ہزار چھے سو اکتر کونٹل اور اب دو لاکھ دریاسی ہزار اکامن کونٹل جو چاول ہے وہ الارٹ ہوئی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کی کتنی جو ہے ریڈیکشن رائس الارٹمنٹ میں کی گئی ہے نقصہ کے حساب سے جو نیشنل فوڈ سکریوٹی ایکٹھ ہیں اس کے حساب سے پانچ کلو جو چاول ملتی تھی لوگوں کو اس کو تیر روپے کے حساب سے ملتے تھے فلال اب ایک سال کے لیے وہ محفت ملے گی اور جو جمہ کشمیر فوڈ انڈیٹلمنٹ سکیم تھی اس کے تحت جمہ کشمیر کے لوگ جو ہے پی ای اس لیے کوئی بھی چاول جمہ کشمیر کے لوگوں کو فلال وہ خرید نہیں سکتے ہیں اور سرکار کی طرف سے بھی ابھی تک اس میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ کوئی بھی کلیر ایرس نہیں آئی ہے فوڈ سیول سرویسز اور کنزومر ایفیرز ڈپارٹمنٹ جو ہے تو وہاں کے ایک آفشل نے کشمیریت کو پتایا کی انہوں نے آرڈی سرکار کو اس کے حوالے سے لکھا ہے وہ سرکار سے رکست کیا ہے کہ کشمیر قضبے کو کشمیریو جن میں جو ہے ایڈیشنیل الارٹمنٹ ریز کی جائے تو فیلال ابھی تک کوئی بھی اس میں بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے ابھی تک اس میں بھی کوئی کلیر اینس نہیں آئی ہے ابھی تک جو ہمارے پاس دیٹیلز پہنچے وہ ہم نے آپ تک پوری پہنچانے کی کوشش کی دکشمیریت نے اس پر ایک ڈیٹیلید ریپورٹ جو ہے پابلش کیا ہے وہ آپ تکشمیریت کی جو ویب سائٹ ہے www.thekashmirate.co.uk کے اس پر سرش کر سکتے ہیں وہاں پر آپ پوری ریپورٹ پڑ سکتے ہیں تکشمیریت دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ